موسیقی اسلام علیکم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی مہم کو ادھورہ چھوڑ کر حضرت ابو عبیدہ اپنے جرہ کی مدد کرنے کے لئے شام کی طرف تشریف لے گئے تھے حضرت خالد بن ولید نے اپنا نائب حضرت مسنہ کو عراق کی کمانڈ پر پیچھے چھوڑ دیا تھا حضرت مسنہ ایک بہت جلیل قدر صحابی بھی اور ایک مجاہد بھی جنہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لے جانے کے بعد عراق کے محاذ کو پوری طرح سنبھال کے رکھا لیکن چونکہ توجہ مبزول ہو چکی تھی خلافت کی مسلمانوں کی مرکز کی شام کی مہم کی طرف تو مزید کوئی ایکسپینشن عراق میں نہیں کی گئی نہ کوئی مزید دستے بھیجے گئے نہ کوئی کمک بھیجی گئی اور جو علاقے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبضہ کر لیے تھے حضرت مسنہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ ان کو سنبھال کے رکھیں کہ جب شامی مہم ختم ہوگی تو اس کے بعد کمک دوبارہ واپس عراق کی طرف لائی جائے گی اور اس عرصے میں تقریباً ایک سال کا عرصہ گزر گیا کہ جب مسلمانوں نے مزید کوئی ایکسپینشن نہیں کی مگر اس سے پہلے ہم تھوڑا سا آپ کو اس فارسی سلطنت یا پرشن ایمپائر کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے تاکہ آپ کو پرسپیکٹویف کا اندازہ ہو آپ کو یہ اندازہ ہو کہ وہ کتنی بڑی حکومت اور کتنی بڑی سلطنت تھی کہ جس سے مسلمان ٹکرانے گئے تھے یا ٹکرا چکے تھے دیکھئے اپنے عروج کے وقت پرشن ایمپائر کا جو حجم تھا ایک طرف وہ دریائے سندھ کے کنارے تک پہنچے ہوئے تھے ایران آج کے ایران اور افغانستان کو گور کرتے ہوئے دوسری طرف سینٹرل ایشیا ایشیا وسطی سمرقدر بخارہ کی طرف ان کے پھیلاو تھا تیسری طرف وہ رومن ایمپائر کی سرحدوں میں شام کے پاس اور جو آج کل ترکی کے علاقے ہیں وہاں تک پھیلے ہوئے تھے اور مشرق وستہ میں عراق ان کے پاس تھا اور جزیر نمائے عرب جو کہ آج کا سعودی ایرابیہ کہلاتا ہے اس کے ریگستانوں کے باہر اس کی سرحدیں ملتی ہیں اپنے عروج میں دنیا نے ان سے بڑی سلطنت کوئی نہیں دیکھے اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں تھا کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط لکھا خسرو پرویز کو اس وقت خسرو پرویز اتنی ہی بڑی سلطنت پر حکومت کر رہا لیکن اس بدبخت نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو پھاڑ کر پھیک دیا تو یہاں سے اس پر اللہ کی مار اور پھٹکار پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ بہت جلد اس کی سلطنت تکڑے تکڑے ہو جائے گی اور یہ وہ وقت تھا کہ جب فوراں ہی اس سلطنت میں توائف الملو کی اختلاف نفاق اور کمزوریاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں اور وہ تمام اسباب بننا شروع ہو گئے جو کسی بڑی سے بڑی سلطنت کو تباہ کرنے کے ہوتے ہیں اس کیفیت میں جب مسلمانوں نے عراق کے کیمپینز شروع کی تو حال اس وقت پرشن ایمپائر کے یہ تھا کہ ان کا مرکز کمزور ہو چکا تھا خسرو پرویز قتل ہو چکا تھا اس کے بعد یکے بعد دیگرے کئی بادشاہے جو کمزور تھے اسی توائف الملو کی کے دور میں ایران کے تخت پر ایک عورت پران دخت کو بٹھا دیا گیا جو خسرو پرویز کی رشدار تھی مگر وہ ایک بہت کمزور حکمران ثابت ہوئی اور جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کیمپینز عراق میں شروع ہو چکیتی اور مسلمان فتوحات کر رہے تھے اس وقت ایران کے تخت پر یہ عورت حکومت کر رہی تھی مگر اس سے اس کے حکمران اس کے وزراء خوش نہیں تھے اور قریب تھا کہ اس کا بھی تختہ اُلٹ دیا جاتا ہے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عراق کی مہم سے نکل کر شام کی طرف چلے گئے تو ایرانیوں کو بھی حوصلہ ہوا کہ اب ہم اپنے آپ کو ری آرگنائز کر کے ری لانچ کر کے کاؤنٹر اٹیک کر کے اپنے تمام علاقوں کو دوبارہ سے ہم اپنے سلطنت میں شامل کر سکتے ہیں جن پر مسلمان قابض ہو چکے تھے اور اب حضرت مسنہ ایک ڈیویجنل کمانڈر کے طور پر ان کو کنٹرول کر رہے تھے ایرانیوں نے بہت بڑی تعداد میں جنگی تیاری شروع کی پران دخط کو تخصے ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ ایک نوجوان سترہ یا بیس سال کا یزگرد کے نام سے بادشاہ بٹھا دیا گیا جس کے گرد تمام ایرانی قوم جمع ہونا شروع ہو گئی فارسی نیشنلزم اور اپنی سلطنت اور اپنے تمام اس تاریخ کو بچانے کے لیے پورے سلطنت فارس میں پوری پرشن ایمپائر میں ایک آگ لگا دی گئی اور ابھی بھی اس سلطنت میں اتنا دمخم باقی تھا جیسے ارس کیا کہ صرف عراق کا ایک صوبہ وہ بھی آدھا ان کے ہاتھ سے نکلا تھا باقی پوری ایمپائر ان کے پاس تھی اس کے وسائل ان کے پاس تھی اور اپنے وقت یہ سوپر پاور ہوا کرتے تھے انہوں نے ان کی کمزوری مرکز کی کمزوری تھی توافل ملوکی تھی بیڈ ایڈنسٹریشن تھی بیڈ گورننس تھی جس کی وجہ سے یہ مینج نہیں کر پا رہے تھے اپنے افیرز کو اور سب سے بڑھ کر کہ ان سے جو ٹکرائے تھے آکے وہ صحف اللہ تھے جن کے آگے رکنا ان کے لیے ناممکن تھا اب صحف اللہ کے شام کے مہم پہ چلے جانے کے بعد ان کو امید ہونی شروع ہو گئی کہ ہم شاید وہ علاقے اپنے واپس لے سکے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا گیا اتنا بڑا لشکر کہ حضرت مسنہ نے یہ ریالائز کیا کہ اب ان مسلمان ڈیٹیشمنٹس کے لیے ان مسلمان برگیڈز کے لیے جو عراق میں موجود ہیں ممکن نہیں ہوگا کہ اتنے بڑے ایرانی کاؤنٹر اٹیک کو سنبھال سکیں تو آپ واپس حضرت ابو بکر صدیق کی طرف مدینہ پہنچے اور آپ سے مدد کی درخواست کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں اس وقت بستر مرک پہ تھے آپ کے انتقال میں چند دن واقعی رہ گئے تھے پھر بھی آپ نے حضرت مسنہ سے ملاقات کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر ہدایت کی کہ اگر میں صبح انتقال کر جاؤں تو شام تک مسنہ کی انداد کے لیے کمک بھیجوں اور اگر میں رات کو انتقال کروں تو صبح سے پہلے تمہارے لشکر نکل جانے چاہیے مسنہ کی مدد کے لیے اور ہر حال میں ہم نے عراق کی حفاظت کرنے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت عمر نے سب سے پہلے وار کانسل کی میٹنگ طلب کی اور مقصد اس کا یہ تھا کہ عراقی کیمپین کے لیے مجاہدین کے لشکر تیار کیے جائے اعلان جہاد کرائے گیا پوری دولت اسلامیہ سے مجاہدین پہنچنا شروع ہوئے اور حضرت ابو عبیدہ السقفی یہ یمن کے ایک مجاہد تھے ان کو کمانڈ دے کر عراقی کیمپین کی طرف بھیجا گیا ان کے ساتھ لشکر کی تعداد کم تھی اور زیادہ تر نوجوان زیادہ تر مجاہدین وہ شامل تھے جن کو جنگ کا کچھ بہت زیادہ تجربہ نہیں تھا لیکن عراق میں ان کے ساتھ حضرت مصنع شامل ہوئے اور اوورال کمانڈ جو تھی وہ حضرت ابو عبیدہ السقفی کے حوالے کی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ السقفی کو ہدایت کی تھی کہ حضرت مصنع اور حضرت سلیت کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے کیونکہ وہ چونکہ پہلے ہی ان علاقوں میں موجود تھے اور ایرانیوں کی جنگی کیمپینز کو سمجھتے تھے لہذا ان کا مشورہ لینا بہت زیادہ ضروری تھا لیکن حضرت ابو عبیدہ نوجوان بھی تھے ناتجربہ کار بھی تھے ان کے جذبہ ایمانی اور جذبہ جہاد میں کوئی کمی نہیں تھی جب وہ ایرانی لشکر کے سامنے پہنچتے ہیں تو بیچ میں ایک دریا ہوتا ہے اور پشت پر ریگستان تھا جنگی حکمت عملی بہتر یہ ہوتی جیسے کہ حضرت مسنہ نے حضرت سلیت نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اس طرف رک جائیے اور ایرانی لشکر کو دعوت دیجئے کہ وہ دریا عبر کر کے آپ بھی طرف آئے کہ اگر پیچھے ہٹنا پڑے تو اس کے لئے پشت پر ریگستان موجود ہوتا ہے مسلمان لشکر کی تعداد صرف نو ہزار تھی اس کے مقابلے میں کچاس ہزار کی قریب ایرانی اور ایرانی فوج وہ کہ جو اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے جنگی ہاتھیوں کے ساتھ جو زمانے میں آمر برگیڈز ہوتے تھے اپنے آرچرز کے ساتھ یعنی اپنے تیر انداز دستوں کے ساتھ اپنی کیولری کے ساتھ اور مسلمانوں کے پاس جیسے عرض کیا کہ صرف لائٹ کیولری تھی جس میں نہ کوئی ہمارے پاس بھاری ہتھیار تھے نہ منجنیپے تھیں نہ کوئی آمر برگیڈ تھا ہلکی لائٹ کیولری تلوار تیر نیزے اور وہ بھی مسلمان ایک ایسی جگہ پہ جنگ لڑے تھے جہاں ان کے پاس مزید کوئی کمک پہنچنے کی امید نہیں تھی حضرت ابو عبیدہ نے ابو عبیدہ سقفی انہوں نے جوش میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم دریا پار کر کر ایرانیوں کے پاس پرلی طرف جا کر مقابلہ کریں گے ایرانیوں نے اپنے لشکر کی صفبندی اس طرح کی ہوئی تھی کہ جو کشتیوں کا پل لگایا گیا تھا اس پل سے جب مسلمان فوج پار کر کر دریا کے پرلی طرف پہنچی ہے تو اس کے تین اطراف میں ایرانیوں نے اپنی فوج لگا لی تھی اور چوتھی طرف دریا تھا اور دریا سے پیچھے ہٹنے کا راستہ صرف وہ ایک پل تھا جو کشتیوں کو باندھ کر بنایا گیا تھا مسلمانوں نے ابھی اپنے آپ کو سفارہ ہی نہیں کیا تھا اور منور کرنے کی جگہ بھی مسلمانوں کے پاس نہیں تھی وہاں جا کر مسلمانوں کا احساس ہوا کہ وہ ایک ٹرپ میں آگئے ہیں جگہ بہت محدود ہے پیچھے ہٹنے کا اب راستہ نہ تو تھا نہ کچھ پیچھے ہٹنا چاہتا تھا اب پوری قوت کے ساتھ ایرانیوں نے تین اطراف سے اپنے ہاتھیوں کو سامنے رکھتے ہوئے حملہ کیا اب مسلمانوں کے گھوڑے ان ہاتھیوں کو دیکھنے کے عادی نہیں تھے اور اس سے ذرا خوفزدہ ہوئے موسیقی موسیقی جب بھی اس شکست کی خبر مدینہ پہنچی تو بے انتہا بشینی پھیل گئی کیونکہ اب حال یہ ہو چکا تھا کہ ایرانیوں کے حوصلے اتنے بلند ہو چکے تھے کہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ تمام مفتوح علاقے جو مسلمانوں نے فتح کیے تھے اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے وہ مسلمان سلطنت میں شامل کیے تھے وہ تمام مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے ایک بہت بڑی وار کانسل بلائی گئی تمام صحابہ جمع ہوئے اس میں اور فیصلہ کیا گیا کہ ایک بہت بڑے لشکر کو دوبارہ تیار کیا جائے جو دوبارہ اس عراقی کیمپین پر جائے گا اور ایرانیوں سے اس کا بدلہ لیا جائے گا وہ جنگ جسر کہلاتی ہے کل والی لڑائی تاریخ میں اس کا نام سب کر دیا گیا جس کے اندر مسلمانوں کو شدید تری نقصان اٹھانا پڑا گو کہ اس کے بعد مسلمانوں نے کچھ اور جھٹپیں بھی کی وہاں پر فارسی سلطنت کے ساتھ اور ان کو بڑا نقصان پہنچایا اور جنگ جسر کا بدلہ بھی لیا گیا لیکن پھر مدینے میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ اب فیصلہ کن لڑائی عراق میں کرنی بہت ضروری ہو گئی ہے جب تک کہ پرشن ایمپائر کے مرکز ان کے دار الخلافہ مدین پر قبضہ نہیں کیا جاتا اس وقت تک پرشن ایمپائر کا زور نہیں توڑا جا سکتا جو لشکر عراق کی کیمپین کے لیے بھیجا جا رہا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کی قیادت یہ خود فرمائیں گے لیکن تمام جلیل القدر صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ خدا نہ خواستہ اگر مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے تو یہ مسلمان لشکر کی شکست تصور نہیں کی جائے گی اسلامی ریاست کی شکست تصور کی جائے گی لہٰذا آپ خود جانے کے بجائے بھاری لشکر تیار کیجئے مگر اس کی قیادت کسی اور جلیل القدر صحابی کے حوالے کیجئے بے شک آپ مدینہ سے اس کو کنٹرول کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تذویز کو تسلیم کیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ کس کو اس لشکر کی قیادت دی جائے بہت طویل سوچ بچار کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں آپ نے حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تذویز کیا اور بلا تفاق اس پر تمام صحابہ نے اگری کر لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ یہ کیا کیونکہ یہ مہم بہت نازک تھی اور بہت زیادہ سٹیکس ان والٹ تھے خلافت اسلامیہ کے لئے تو حضرت عمر کا فیصلہ یہ تھا کہ سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کو کور کمانڈر کے طور پر بھیجا جائے گا مگر اوور آل کمانڈ پوری جنگ کی خود سعیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے یہ بزاعت ہے خود یہ غیر معمولی اور بہت رسکی فیصلہ تھا یعنی ایک ایسے تھیٹر آف آپریشن میں کہ دو ہزار میل دور لڑا جا رہا ہو اس زمانے میں جب کوئی کمانڈ ان کنٹرول سنٹر اس طرح کے نہیں جیسے آج قائم ہو سکتے ہوں یہ فیصلہ کرنا کہ جنگ کی ایک ایک سٹریٹیجک ڈیسیشن مدینے سے لیا جائیں گے اور جو آپریشنل کمانڈر ہے جو تھیٹر کمانڈر ہے وہ صرف ٹیکٹیکل آپریشنز کرے گا یہ ایک بہت غیر معمولی فیصلہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کو جدید طور پر اثر نو تقسیم اور ترطیب دینا شروع کیا یہ پہلی مرد یہ سہری کے اوقات آپ تک پیش کیے جا رہے ہیں کن لے کے تابن سے اسلام آباد اور اس کے مدافعات میں آج انتہائی سہر پانچ بج کے سترہ منٹ ہے یہ سہری کے اوقات آپ تک پیش کیے گئے کن لے کے تابن سے تبا مسلمانوں کی تاریخ میں ہوا کہ گھڑ سوار کیولری کے دستے الگ تیار کیے گئے اونٹ سوار کیولری الگ تیار کی گئی آرچرز یا تیر اندازوں کے دستے الگ بنائے گئے پیادہ فوج کو الگ منظم کیا گیا اور اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں لوجسٹک ریویجنز تیار کیے گئے جس کے اندر میڈیکل کور تھی جاسوس دستے تھے سکاؤٹس تھے گائیڈز تھے اور لوجسٹک اور سپلائی کی وہ تمام ریکوائرمنٹس جو آج کی جدید فوج کے اولین خدوخال ہو سکتے ہیں ان تمام کو اس دور کے لحاظ سے ترطیب دیا گیا جو اپنے وقت میں بھی کئی سو سال ایڈوانس ملٹری سٹرائٹیجی یا ملٹری پالیسی تھی یہ سہری کے اوقات آپ تک پیش کیے جا رہے ہیں کن لے کے تابون سے لاہور اور اس کے مضافات میں آج انتہائے سہر پانچ بچ کر اٹھارہ منٹ ہے یہ سہری کے اوقات آپ تک پیش کیے گئے کن لے کے تابون سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملت اسلامیہ میں جہاد کے اعلان کرایا حتیٰ کہ شام میں بھی پیغام بھیجے گئے اور شامی دستوں سے کچھ کہا گیا کہ یہ واپس راقلب پلٹیں اور یہاں پر آکے حضرت مسنہ کی دستوں سے ملے یہاں سے حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلتے ہیں اور ان کو پہلے دو ماہ کے قریب ریگستان میں لجا کر قیام کرایا گیا اس عرصے میں تمام مسلمان دستوں کی تربیت کرائی گئی کمانڈ ان کنٹرول سنٹرز کو ری آگنائز کیا گیا مسلمان دستوں کو پورے ریگستان میں پھیلا دیا گیا تاکہ ان کی تربیت کی جا سکے گھوڑے معنوس ہو سکیں اور وہ تمام نئے دستیں جو پورے ملت اسلامیہ سے آئے تھے اور ایرانیوں کے خلاف لڑنے کے عادی نہیں تھے ان کو ایرانیوں کی جنگی حکمت عملی اور ہر بھی حکمت عملی سے روشناس کرایا گیا یعنی باقاعدہ کئی ماہ لگا کر ایک منظم فوج تیار کی گئی تمام جنگی اصولوں کو سامنے رکھا گیا جن کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے جنگ جسر میں مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا یہ ایک بہت ہائی سٹیک جنگ تھی مسلمانوں کے لیے بھی اور پرشن ایمپائر کے لیے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جنگ قابسیہ کے میدان میں لڑی جائے گی تاکہ اللہ نہ کرے نقصان ہونے کے نتیجے میں مسلمانوں کی پشت پر ریگستان ہو اور مسلمان ویڈروہ کر کے ریگستان میں آسکے دوسری طرف یزدگرد کے بادشاہ بننے کے بعد ایک ہجانی کیفیت پورے پرشن ایمپائر میں بھی مختلع ہو چکی تھی لاکھوں کے تعداد میں سپائی جمع کیے جا رہے تھے سلطنت ایران جو وسائل اکٹھے کر سکتی تھی ان کو جمع کیا گیا اور اپنے سب سے بڑے کمانڈر انچیف رستم کی سربراہی میں ایک لشکر جرار بھیجا گیا جس کے پاس درجن و ہاتھی تھے جو کہ ان کے آمد ڈیویجن اور ان کو قادسیہ کے میدان میں حضرت سعید بن ابی وقاس کی فوج کا سامنا کرنے کے لیے بھیج دیا گیا ایران نے اپنی تمام تر عزت وقار اور طاقت جنگ قادسیہ میں چھونکتی تھی جس طرح شامی کیمپین میں جنگ یرموک نے ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا جنگ یرموک میں شکست کھانے کے بعد رومن بائزنٹائن ایمپائر سیریا سے ہاتھ دو بھیٹی تھی شام ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور مسلمان پیدر پہ آگے بڑھتے ہوئے بیت المقدس شریف انتاکیا اور تمام ان علاقوں پر قابض ہو گئے تھے جس پر پہلے بائزنٹائن حکومت قابض تھی بوک تمام رول جو سیرین کیمپین میں جنگ یرموک نے ادا کیا تھا پرشن کیمپین میں یہ سعادت یہ رول جنگ قادسیہ کا تھا موسیقی جنگ قادسیہ کی مسلمانوں کے لیے جو اہمیت تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر پابندی لگا دی تھی مسلمان فوج میں ان تمام قبیلوں کو شامل نہیں کیا جائے گا کہ جو فتنہ ارتداد میں مرتد ہو گئے تھے اور اس سے پہلے ان تمام قبیلوں سے فوجی بھرتی نہیں کی جاتی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افراد کی کمی کے باعث اور جنگ قادسیہ کی اہمیت کے باعث اس پابندی کو اٹھا لیا اور ان تمام قبیلوں سے بھی افراد بھرتی کیے گئے کہ جو اب مسلمان اچھی طرح ہو چکے تھے اور اپنے ایمان کو ثابت کرنے پر تیار تھے اور جوشی جذبے سے سرچار تھے ان تمام قبیلوں سے بھی افراد کو بھرتی کیا گیا قادسیہ کی کیمپین کے لیے حضرت سعید بن ابی وقاص جب مدینہ سے نکل کر قادسیہ کی طرف گئے ہیں تو ان سے پہلے ہی حضرت مسننہ کا انتقال ہو چکا تھا دونوں کمانڈرز آپس میں کبھی ملے نہیں لیکن حضرت مسننہ ایک وسیعت چھوڑ گئے حضرت سعید بن ابی وقاص کے لیے جو کہ ان کے تمام تجربے کا نچوڑ تھی جو انہیں راکی کیمپین میں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ رہ کر سیکھا تھا اور پھر جنگ جسر میں جو تجربے انہوں نے حاصل کیے تھے اس کی روشنی میں آپ نے خاص وسیعت کی ان کو کہ کبھی بھی جنگ اس طرح نہ کیجئے گا کہ آپ کی پشت پر دریا یا کوئی اور رکاوٹ ہوں جنگ اس صورت میں کریں کہ جب آپ کی پشت پر ریگستان ہو اور ریگستان جو کہ ہمیشہ سے عربوں کا دوست رہا ہے کیونکہ ایرانی فوج کبھی بھی اس قابل نہیں تھی کہ ریگستان میں عربوں کا تاقب کر سکتی آئیے یہاں پر ہم تھوڑا ساپ کو تعرف حضرت سعید بن ابی وقاص کا کرا دیں حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان جریل قدر صحابہ میں سے ہیں کہ جو اول اول میں ایمان لے آئے تھے شاید پہلے دس یا بارہ صحابہ میں آپ کا نام شمار ہوتا ہے آپ حضور کے رشتے دار بھی تھے اور حضور کی والدہ محترمہ کی طرف سے آپ کا رشتہ مامو کا بنتا تھا حضور آپ کو پیار سے مامو بھی کہا کرتے تھے اور لطیف پیرائے میں اکثر صحابہ کے سامنے بڑے فخر سے فرمایا کرتے تھے کہ سعید میرے مامو ہیں تم میں سے کس کا مامو سعید جیسا ہے اگر ہے تو پیش کرے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور چونکہ مدینہ کے دنوں میں خطرہ تھا اس بات تھا کہ مشرق یا کافر کوئی شرارت نہ کر دیں تو مسلمان صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرے دیا کرتے تھے اس دن پہرہ دینے کے لئے کوئی نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کون رجل سولے ہوگا جو ہمیں پہرہ دے گا اور یہ بات صرف حضور نے اپنے آپ سے فرمائی تھوڑی دیر بعد جب ہتھیاروں کی آواز آئی پوچھا کون ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں تھا لیکن مجھے اندیشہ پیدا ہوا کہ آج شاید آپ کے پاس کوئی محافظ نہ ہو تو میں آپ کے پاس سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی دینے محافظ کی ڈیوٹی دینے پہنچا ہوں حضور بہت خوش ہوئے ان کے لئے دعا خیر فرمائی اور ما شاء اللہ حضور نے جو رجل سولے کی بشارت دی تھی وہ حضرت سعید بن ابی وقاس پر پوری حضرت سعید بن ابی وقاس سترہ یا اٹھارہ سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے اور اس کے بعد سے تمام زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں گزار دی حضور کے ساتھ آپ کا تعلق انتہائی گہرہ تمام مارکوں میں تمام غزوات میں تمام جہاد میں شامل رہے پیشے کے اعتبار سے آپ تیر کمان بناتے تھے اور تیر سازی کا کام آپ کا تھا اور بہت شاندار تیر انداز بھی تھے مکی دور میں مسلمانوں کے اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ اپنے دفع میں ہاتھ اٹھا سکے اور مسلمان چھپ چھپ کے نمازیں ادا کیا کرتے تھے ایک مرتبہ کچھ مسلمان چھپ کے نماز ادا کر رہے تھے تو کچھ مشرق وہاں پہنچ گئے ان کو تنگ کرنے کے لئے حضرت سعید کو اتنا جلال آیا کہ آپ نے ایک ہڈی اٹھا کر ایک مشرق کے سر پہ ماری اور اس کا سر کھول دیا اسلام کی راہ میں سب سے پہلے دشمن کا خون بہانے والے حضرت سعید بن عبی وقاص اسی طرح جب مسلمانوں کو بعد میں اپنے دفع میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت ملی تو اللہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں سب سے پہلا تیر بھی حضرت سعید بن عبی وقاص میں چلا رہا جنگ بدر میں آپ شریک اور آپ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن وقاص بھی شامل تھے حضرت عمیر بہت چھوٹے نوجوان تھے سترہ اٹھارہ سال کے اور چھپتے پھر رہے تھے جب حضرت سعید نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ مجھے خطرہ اس بات کے یہ ہے کہ میری کم عمری کو دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں مجھے واپس نہ کر دیں اور یہی ہوا کہ جب حضور نے ان کو دیکھ لیا تو ان سے درخواست کی کہ آپ واپس چلے جائیے وہ رونے لگے اور بہت اسرار سے اجازت لے لی جہاد مشریک ہونے کی اور جہاد مشریک ہوئے اور جنگ بدر کے چودہ شہدہ میں حضرت عمیر کا نام بھی شامل ہے حضرت سعید بن ابی وقاس کو اپنے چھوٹے بھائی سے شدید پیار تھا اور اس کی شہادت کا بین تہا آپ کو دکھ ہوا اسی جنگ میں حضرت سعید نے ایک بڑے کافر کو قتل کیا اور اس کی تلوار لے کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے حضور نے حضرت سعید سے فرمایا کہ وہ تلوار لے جا کے واپس اسی جگہ پر رکھ دو کیونکہ اس وقت تک غنیمت کے معاملے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا حضرت سعید کی اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائیں اور غنیمت مسلمانوں کے لئے حلال کر دی گئی اور اسی وقت حضور نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرمایا کہ جاؤ اپنے تلوار اٹھا لو غزبہ اہد کے موقع پر کہ جب حضرت سعید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو یہ وہ موقع تھا کہ جب ان مسلمان تیر اندازوں سے وہ کتاہی ہو گئی کہ جو اپنے جگہ پہاڑی کو چھوڑ کر نیچے اتر آئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو اس وقت ایمان لئے لائے تھے اور مشرقین کی کیولری کے انچارج تھے کمانڈر تھے انہوں نے ایک فرانکنگ کیولری اٹیک کیا وہ دس یا بارہ مسلمان جو پہاڑی پر رہ گئے تھے اور جنہوں نے حکوم مدولی نہیں کی تھی وہ شہید ہوئے مگر تمام دباؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ گیا حضور نے اپنے ساتھ دو یا تین صحابی ہر وقت رکھے جو چٹان کی طرح حضور کی حفاظت فرما رہے تھے اس میں ایک حضرت سعی بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلا موقع تھا کہ جب حضور خود تیر اٹھا کر حضرت سعی کو دیتے تھے اور فرماتے تھے سعی تیر چلاو تم پر میرے ماں اور باپ قربان ذرا غور کیجئے کہ ان الفاظ پر صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو فرماتے تھے فداک امی وعبی یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں اور میرے باپ قربان یا رسول اللہ یہ موقع تھا کہ جب حضور فرما رہے ہیں حضرت سعی بن نبی وقاس کو فداک امی وعبی تم پر میرے ماں اور باپ قربان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی موسیقی اسی طرح تمام غزوات غزوہ خندق میں فتح مکہ میں غزوہ خیبر میں غزوہ ہنین میں اور غزوہ تبوک میں تمام مقامات پر حضرت سعی بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہم رکاب رہے حضور کی تربیت اور فیض کا یہ اثر تھا آپ کو کہ حضور نے آپ کو بشارت دے دی کہ ان کی کوئی دعا غیر مقبول ہوئے نہیں رہ سکتی بعد میں حال یہ ہو گیا تھا کہ لوگ ان سے ڈرتے تھے کہ یہ کہیں بددعا نہ دے دیں اور ان کی دعا کے طالب ہوا کرتے تھے حضرت سعی بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غیر معمولی روحانی وجود تھے آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی دشمن آپ کی بددعا سے ڈرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی رجل سولے کہا آپ پر اپنے ماں اور باپ قربان کی بشارت دی اور ایک مرتبہ مکہ میں جب حضرت سعی بن ابی وقاس بہت زیادہ بیمار ہو گئے حضور کے ساتھ حجت الودا کے موقع پر بھی آپ شامل تھے تو بہت زیادہ بیمار ہوئے اتنے بیمار ہوئے کہ زندگی کی کوئی امید باقی نہیں رہے حضور آپ کی عیدت کے لئے تشریف لائے اور حضرت سعی نے آپ سے یہ پوچھا کہ میری ایک بیٹی ہے میں اس کو کتنا ورسہ اور کتنا ترکہ چھوڑوں اور کتنا صدقہ کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے ان پر ہاتھ پھیرار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو تم سے بہت فائدہ پہنچائے گا اور ایک قوم کو تم سے بہت نقصان پہنچائے گا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کے حجرت مکمل فرمائی اور آسان کیجئے یعنی ان کے صحتیابی کی دعا فرمائی اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے فوراں بعد حضرت سعید بن ابی وقع صحتیاب ہونا شروع ہو گئے اور یہ بشارت تمام صحابہ کو معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت سعید بن ابی وقع سے کوئی بہت بڑا کام لے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی قوم کو ان کے ہاتھوں سزا دلوانی کی بشارت دلوانی تھی یہ وہ روحانی تائید تھی جو حضرت سعید بن ابی وقع سے کے ساتھ بھی قائم تھی جس طرح حضرت خالب بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور بن صحف اللہ فرما دیا تھا اسی طرح حضرت سعید بن ابی وقع سے بھی ان مسلمان کمانڈر ان چیفز یہ کمانڈرز میں شامل ہوتے ہیں کہ جو حضور کی خاص روحانی تائید کے ساتھ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہوئے محاذج جنگ پر گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بہت بڑا کام لے گا اب ہم قادسیہ کے میدان کی طرف آتے ہیں جہاں حضرت سعید بن ابی وقع اپنی مسلمان فوج کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے اور ان کے سامنے رستم ایک لاکھ لشکر جرار کے ساتھ سینتس ہاتھیوں کے ساتھ ان کے مقابلے کے لئے آمادہ ہو رہا مسلمان فوج کی تعداد تیس ہزار تھی جس میں چودہ سو صحابہ اور تقریبا سترہ یا بعض روایت کے مطابق ستر بدری صحابی موجود تھے اس برگزیدہ لشکر میں ناتجربکار لوگوں کی بھی کمی نہیں تھی کیونکہ یہ وہ تمام نوجوان تھے جو ان قبائل سے بھرتی کیے گئے تھے جو پہلے مرتض ہو چکے تھے اور ان کو ایرانیوں کے خلاف جنگ کے تجربہ نہیں تھا لہذا ان کی تربیت پر بہت زیادہ وقت لگایا گیا جیسے ارس کیا کہ کافی عرصہ پڑاؤ ڈالا گیا ریگستان میں ان فوجوں کو پھیلایا گیا ان کی تربیت کی گئی گھنوں کو معنوس کیا گیا اور اب مسلمان تیار ہو کر قادسیہ کے میدان جنگ میں موجود تھے حضرت صحابہ بن ابی وقاس بہت زیادہ بیمار ہو گئے اس جنگ میں اور اس قابل بھی نہیں تھے کہ چل پھر سکتے لہذا قادسیہ کے میدان کے قریب قرآن قلعے میں آپ نے اپنا کمانڈ ہیڈکوٹر بنایا اور آپ کا بستر لگا دیا گیا قلعے کی چھت پر اور وہاں سے بیٹھ کر آپ میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے اس سے پہلے چند واقعات چھوٹے چھوٹے اور ہوتے ہیں مسلمانوں نے اپنی ایک سفارت مدائن بھیجی بادشاہ یزگرد نے مسلمانوں سے پاتچیت کرنے کی خواہش کی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس کی سلطنت پہ چڑے چلے آ رہے ہیں اور ان پر ایک روب تاری تھا حضرت خالد بن ولید کی کیمپینز کے بعد اور جو مار یہ کھا چکے تھے مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ کوشش یہی کر رہے تھے کہ کسی طرح بغیر جنگ کے ان کا کام ہو جائے حضرت نومان بن مقرن کی سربراہی میں جب تقریباً چودہ مسلمان کمانڈر یزگرد سے ملنے کے لیے اس کے دربار میں پہنچے ہیں تو ایرانی حیران رہ گئے نہ ان کے جسموں پر وہ شان و شوقت تھی نہ ان کے تلوار اور گھوڑے اور تیر اور نیزے اور ہتھیار اس شان کے تھے جس شان کے پرشن ایمپائر کے پاس تھے اس کے باوجود جو جلال ان کے چہروں پہ تھا وہ دیکھا نہیں جاتا تھا باتشیت شروع ہوتی ہے پہلے یزگرد نے ان کو یہی تانے دیے کہ تم عرب بھوکے ننگے لوگ تھے ہم جب چاہتے تھے تم لوگ کو پرے ہٹا دیا کرتے تھے تم زیادہ شور کرتے تھے تو ہم روپے پیسے دے کے چپ کرا دیتے تھے اس پر بڑی زبردست تقریر کی گئی ان کے دربار میں مسلمان کمانڈروں کی طرف سے اور یہ بات اس کو واضح کی گئی کہ ہاں یہ ساری باتیں اس وقت تک تھیں جب تک اللہ کے رسول ایمان لے کر نہیں آئے تھے اور جب ہم مجھ سے پہلے اپنی بیٹیوں کو بھی زندہ دبایا کرتے تھے آپس میں بھی خانہ جنگیوں میں مصروف تھے مشرق بھی تھے اور اللہ کو بھی نہیں پہچانتے تھے لیکن اللہ کے رسول نے آ کر ہم کو توحید سکھائی ہم کو رسالت اور اخلاق اور عذاب سکھائے انسانیت سکھائی اور اسی لئے آج ہم تمہارے پاس یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ جو ظلم و ستم تم اپنی قوم پر کرتے رہے اس کو بند کرو یا تو اسلام قبول کرو یا ہماری اطاعت قبول کرو یا ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی یہ اس قسم کی گفتگو تھی جس کے لئے یزگر تیار نہیں تھا ظاہر ہے وہ جلال میں آ گیا وہ غصے میں آ گیا اور اس نے حکم یہ دیا کہ ان سارے مجاہدین کے سروں پر مٹی کے ٹوکرے رکھوا دیے جائیں اور یہ اپنی مٹی لے کر واپس اپنے خیمے میں واپس آئیں جب یہ مٹی لے کر مسلمان مرکز میں یہ واپس پہنچے ہیں یہ تمام مٹی لا کے سیدنا سعید بن نبی وقاس کے سامنے رکھی گئی اور ان کو مبارک بات دی گئی کہ شہنشاہ فارس نے اپنے ہاتھ سے اپنی سرزمین کی مٹی مسلمانوں کے حوالے کر دی گئی موسیقی یزگرد کے دربار میں سفارتکاری کے فعل ہونے کے بعد بات اب میدان جنگ تک پہنچ چکی تھی لیکن میدان جنگ کا کمانڈر رستم جس کے پاس جو کوٹ آف آرمز تھا پرشن ایمپائر کا وہ بھی اس کو دیا گیا تھا وہ علم وہ جھنڈا جس کو درفش کارویانی کہا کرتے تھے جو عزت اور عبرو تھی تمام پرشن ایمپائر کی وہ تک رستم کے پاس تھی اس کے باوجود رستم انتہائی خوف زدہ تھا مسلمانوں سے لڑنے میں وہ یہ چاہتا تھا کہ بات سفارتکاری کے ذریعے تیہ کر لی جائے اس نے بھی وہی سلسلہ شروع کیا جو اس سے پہلے اس کا بادشاہ یزگد کر چکا تھا اس نے حضرت سعید بن ابی وقاس کو پیغمات بھیجے کہ آپ اپنے سفیر میرے پاس بھیجئے بہت بڑا دربار لگایا چاروں طرف اپنے سپاہی کھڑے کیے زرک برک لباسوں میں موجود سپاہی آرمر انفنٹری اپنی تمام فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں سے کہا کہ ایک ایک کر کے اپنے سفیر بھیجنا شروع کیجئے پہلے دن جو صحابہ گئے سفارت کے طور پر اپنے دربار میں جس جلالی شان کے ساتھ جس قلندرانہ اور فقیرانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے برشینز حیران رہ گئے انہوں نے وہی باتیں کہیں کہ جو اس سے پہلے کی سفیر یزگرد کی دربار کی سفارت میں کہیں گئی تھی یا اسلام لے آو یا جزید ہو یا تلوار فیصلہ کرے لی اسی طرح جو تیسری مرتبہ جو سفارت گئی وہ حضرت مغیرہ بن شیبہ کی تھی جب وہ اس کے دربار میں چلتے ہوئے گئے اور کوئی نگاہیں ان کی ناخیرہ ہوئیں نچکا چوند ہوئیں جاہو جلال سے اور جمال سے جو ان کے آس پاس پھیلا ہوا تھا اور جا کے وہ سیدھا رستم کے ساتھ بیٹھ گئے ان کو کسری سے کھیج کے نیچے گرا دیا گیا تو وہ بڑے جلال میں آئے اور اپنے خنجر سے قالین کاٹ کے اکھار کے پھیک دیا اور اللہ کی زمین پر بیٹھے اور کہتے ہیں اب ہم یہاں بیٹھ کر بات کریں ان کا یہ فقیرانہ انداز اس قدر جلالی تھا کہ رستم پر بھی روپ تاری ہو گیا اس نے ان سے یہی سوال کیا کہ آپ لوگ کس لیے آئے ہیں روپیہ اور پیسہ آفر کیا لیکن وہی جواب اب تلوار ہمارے اور تمہارے دنمیان فیصلہ کرے گی اگر تم ایمان نہیں لاتے اور جزیہ نہیں دیتے اب کوئی اور راستہ رستم کے پاس بھی نہیں رہ گیا تھا سوائے اس کے کہ جنگ کی جائے بیٹل لائنز بروکر دی گئی میدان جنگ سفارہ ہوا حضرت سعید بن ابی وقاس اپنے قلعے کی چھت پر پہنچ گئے اور ان کی جگہ قائدین مقرر کر دیے گئے کہ جو پوری فوج کو ان کے پیغمات پہنچاتے رہیں جیسے جیسے جنگ کی صورتحال بدلتی رہتی ہے اب کھلی جنگ شروع ہو رہی تھی جس طرح عام طور پر اس زمانے میں رواج تھا پہلے انفرادی طور پر پہلوان آپس میں دونوں طرف سے آگے آئے اور انفرادی طور پر جنگی ہوئی جس میں ان کے بہت نقصان اٹھانا پڑا ایرانیوں کو اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی اور گھمسان کے لڑائے ایک دلچسپ اور غیر معمولی واقعہ اس جنگ کے حوالے سے ہم یہ سنانا چاہیں گے جب یہ جنگ شدید طور پر جاری تھی اور مسلمانوں پر شدید دباؤ تھا یاد رکھی گا مسلمان تیس ہزار تھے اور ایک لاکھ کے قریب ایرانی جس میں سینتیس ہاتھی بھی شامل تھے ان کے آرمڈ برگیڈ آرمڈ ڈیویجن کے طور پر مسلمانوں کی صفوں پر حملے کر رہے تھے مسلمان آدھی نہیں تھے اس بات کے کہ ہاتھیوں کے ساتھ کس طرح جنگ کی جاتی ہے مسلمان گھوڑوں پر اور مسلمان اوٹوں پر بڑی بڑی چادریں لگا دی گئیں اور ان کو بھی حیبتناک بنانے کی کوشش کی گئی کہ کسی طرح شاید اس طرح ہاتھیوں کو رکا جا سکے لیکن ہاتھی اس طرح بھی رکنے والے نہیں تھے جس قلعے پہ حضرت سعید بن نبی وقاس بیٹھے ہوئے تھے اسی قلعے کی جیل میں ایک مجاہد ابو موجن سقفی قید کیے گئے تھے چونکہ انہوں نے شراب پی لی تھے ان کو بیڑیاں ڈال کے بٹھائے گیا تھا اور ان پر حد جاری کی جانے والی تھے وہ اپنے قلعے کی کھڑکی سے میدان جنگ کا نظارہ کر رہے تھے اور شدید کفے افسوس مل رہے تھے کہ وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے اور ان کے دردناک اشار اور رونے کی آواز چاروں طرف پھیل رہی تھی حضرت سعید بن نبی وقاس کی اہلیہ جب نیچے آئیں انہوں نے یہ اشار سنے اور وہ حالت دیکھی جب وہ موجن سقفی کی تھی اور سقفی نے ان سے درخواست کی کہ اگر مجھے اجازت دے دی گیا جہاد میں شریک ہونے کی اگر میں شہید ہو گیا تو ماف کر دی جائے گا اگر میں بچ گیا تو شام کو آ کے واپس اپنی بیڑیاں پہن لوں گا ان کی زوجہ نے اس کی درخواست مان لی اور اس کو آزاد کر دیا حضرت سعید بن نبی وقاس کا گھوڑا اس نے لیا تلوار ان کی لی اور میدان جنگ میں چہرہ لپیٹ کر گھمسان کی لڑائی میں شامل ہو گیا اس کے لڑنے کا انداز اتنا غیر معمولی تھا کہ دشمن کی صفے کی صفے اُلٹتا وہ جا رہا تھا اور حضرت سعید بن نبی وقاس قلعے کے اوپر سے اس کو دیکھ رہے تھے اپنے گھوڑے کو پہچان رہے تھے لیکن اس مجاہد کو نہیں جانتے تھے اور حیران تھے کہ چہرہ لپیٹے یہ کون نوجوان ہے جو دشمن کی صفوں کو لٹتا جا رہا جب شام ہوئی جنگ ختم ہوئی تو ابو موجن سقفی واپس آئے اپنی جیل خانے میں پہنچ کر اپنی بیڑیاں دوبارہ پہن لے حضرت سعید بن نبی وقاس جب یہ اطلاع ہوئی کہ یہ ابو موجن سقفی تھے تو آپ کو بہت افسوس بھی ہوا اور خوشی بھی ہوئی اور آپ نے اس بات کا افسوس کیا کہ ایسا مجاہد جیل خانے میں نہیں رہنا چاہئے ابو موجن سقفی کو معاف کر دیا اور ان کو اجازت دی کہ جہاد مشریک ہو سکے ابو موجن نے اس پر فرمایا کہ یا سیدی حد کی حد کے خوف سے تو میں نے شراب بند نہیں کی تھی لیکن آج میں توبہ کرتا ہوں شراب سے اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی زندگی اللہ کی راہ میں اور جہاد میں گزار ہوگا یہ غیر معمولی واقعہ جو اکثر ہماری تاریخ میں سنایا جاتا ہے جنگ قادسیہ کا دیکھیں جنگ قادسیہ وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی اس جنگ کے سٹیکس پرشن ایمپائر کے لیے بھی اور ایک نئی اسلامی ریاست کے لیے بھی بے انتعاد ہے اس جنگ میں شکست کا مطلب پرشن ایمپائر کے لیے یہ ہوتا کہ مدائن انکدار الخلافہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا اور اس سلطنت کے پرخچے اڑا دیے جاتا مسلمانوں کی شکست کا مطلب یہ تھا کہ وہ تمام فتوحات جو سیدنا خالد بن بلید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور مسلمانوں نے اس سے پہلے عراق میں کی تھی وہ سب ان کے ہاتھ سے نکل جاتی اور مسلمانوں کو واپس جزیرے میں آنا پڑتا دونوں طرف سے شدید مضاہمت کی جا رہی تھی مسلمان تعداد میں اقتہائی تھے اور دشمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی وہ اپنے ہوم گراؤن پہ بھی لڑا تھا اس کے پاس آمر برگیڈ، انفنٹری، کیویلری اور آرچری بھی بہت زیادہ تھی اور ان کے ہاتھی مسلمانوں کے لیے غیر معمولی تکلیف کا باعث بن رہے تھے مسلمانوں نے اس سے پہلے کبھی اتنی بھاری تعداد میں ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کیا تھا حضرت صاحب بن ابی وقاس نے کچھ ایرانیوں سے جو مسلمان ہو چکے تھے پوچھا کہ ہاتھیوں کا مقابلہ کس طرح کیا جائے انہوں نے جواب دیا کہ اگر ان ہاتھیوں کو اندہ کر دیا جائے تو یہ واپس پلٹ کر اپنی ہی فوج کو کچل دیں گے اب یہ ذمہ داری حضرت صاحب بن ابی وقاس نے چیدہ چیدہ کمانڈروں کو دی کہ جا کے ان ہاتھیوں کو ہاتھیوں پر حملہ کیا جائے ان کو اندہ کیا جائے تاکہ ایک دفعہ اس ہاتھیوں کے مسئیبت سے مسلمانوں کی جان چھٹے تو مسلمان کیولری اور انفنٹری اس کے بعد ایرانیوں کی کیولری اور انفنٹری کا مقابلہ کر سکتی تھی اب جنگ براہ راست مسلمان کیولری اور دشمن کے ہاتھیوں کے درمیان شروع ہو چکی تھی مسلمان دستے گئے ہاتھیوں پر حملہ کیا ان کو اندہ کر دیا گیا اور بڑے بڑے ہاتھی جب اندہ ہو گئے اور پلٹ کے اپنی فوجوں کو چلنے لگے تو اب جنگ کا پانسہ مسلمانوں کے حق میں پلٹنے لگا یہاں سے جنگ ایک بہت ہی نازق موڑ پر داخل ہو چکی تھی چاروں طرف سے مسلمانوں نے اپنی تمام خوت کو یک جا کیا اور خوفناک اور خوریز جنگیں لڑی جانے لگیں این جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید مسلمانوں کو پہنچیں وہ شامی دستے جو شام کے محاس سے موڑ دیے گئے تھے قادسیہ کی جنگ میں پہنچنے کے لیے این جنگ کے دوران وہ پہنچنا شروع ہو گئے سب سے پہلے حراول دستہ حضرت قائقہ کا تھا جو سات سو مجاہدین کے ساتھ جنگ میں شامل ہوئے اور انہی کی ذمہ داری حضرت صاحب نے لگائی کہ ہاتھیوں کو اندہ کر کے موڑا جائے اس طرح جب باقی دستے پہنچنا شروع ہوئے تو حضرت قائقہ نے ان کو اس طرح ترتیب دیا کہ وہ سو سو کی تعداد میں تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد نعرے لگاتے ہوئے آتے اور جنگ میں شامل ہو جاتے ایرانی یہ سمجھے کہ بہت بھاری تعداد میں مسلمانوں کو کمک پہنچنا شروع ہو گئی ہے ان کے نعروں سے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ گیا اور سائیکلوجیکل وارفئے یعنی وہ جو ایک نفسیاتی طور پر مسلمانوں کو ایک بہت زیادہ برتری اور تقویت حاصل ہونا شروع ہوئی اور ایرانی مایوسی کا شکار ہو گیا دوسری طرف ان کے ہاتھیوں کو بھی اندہ کر دیا گیا اور وہ فتنہ جو مسلمانوں کے سروں پر ہاتھیوں کی شکل میں اور آمد ڈیویجن کی شکل میں موجود تھا وہ بھی ختم ہو گیا اب جنگ اس موقع پر پہنچ چکی تھی کہ اس کو رات کو بھی نہیں روکا گیا وہ خوفناک ترین رات جو اس جنگ کی آخری رات تھی اس کو تاریخ اسلام میں لیلت الحریر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ جنگ جس میں لوگ آہستہ آہستہ باتیں کرتے تھے یعنی خوف و دہشت کا یہ عالم تھا اتنی خونریز رات وہ تھی کہ برسوں اس کے بارے میں بات کی جاتی رہی اور جو المجاہد اس میں شریک تھے برسوں تک اپنی اولاد کو اس کی داستانے سناتے رہے اس خوفناک رات کی جو قادسیہ کی آخری رات تھی جس کا سورج تلو ہونے سے پہلے فرشن ایمپائر کا سورج غروب ہو چکا تھا اس کے بارے میں باقی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ بات کریں